بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا زالوجی کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے مسکلر سسٹم آف ان ورٹی بریٹس تو میرے پریویس جو میرے لیکچر ہے ان میں کسی کو کوئی کنفیوزن ہو یا کسی کا کوئی کوسٹن ہو تو وہ مجھے وارٹس ایپ پر میسیج کر سکتا ہے اس کو سٹڈی کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو انشاءاللہ اس کی سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے میرے وارٹس ایپ گروپ سٹڈی کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے کسی قسم کے آپ کو کسی ٹاپک میں نوٹ چاہیے تو وہ بھی اویلیبل ہے مسکلر سسٹم آف ان ورٹی بریٹس تو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں ہم یہ سٹڈی کرتے ہیں کہ ان ورٹی بریٹس کے اندر جو مسکلر سسٹم ہے ان کے مسلس وہ کیسے موو کرتے ہیں اور وہ اپنی باڑی کو کس طرح سے جو ہے وہ لوکوموٹ کرتے ہیں یا ان کی باڑی میں کس طرح سے لوکموشن ہوتی ہے تو ان کے اندر ویریتشنز میں مسلس کو لے کر تو جو متر نوز ہوتی ہیں وہ ٹپکل مسل فائبر کے اندر وہ انہیں سپلائے کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر لوکوموشن جو استسپلائے کرتے ہیں ان کو ٹپکل مسل فائبر in آرثرپول ایک متر نوز فائبر جو ہے وہ کاس کر سکتی ہے ایک فاسٹ کنٹریکشن کو جبکہ جو دوسری ہیں وہ لو کنٹریکشن بھی کاس کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ نرف مکس ہوتی ہیں کچھ سنسری نرفز ہوتی ہیں اور کچھ موٹر نرفز ہیں تو موٹر نرفز جو ہیں یہ بسیکلی آرثروکوٹ کے اندر لوکوموٹ کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں سیکنڈ جو ورییشن پریزنٹ ہوتی ہے انسیکٹ کے اندر انسیکٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں بیز آ جاتے ہیں ویسپ ہیں فلائز ہیں بیٹلز ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپورڈ ونگ مووپنٹ کرتی ہیں یعنی یہ اپنے ونگ کو اپورڈ مووپ کرنے سے یہ فاس جو ہے وہ لوکوموٹ کرتی ہیں تو اس طرح کی لوکوموشن کو ہم کہتے ہیں ان کے اندر جو مسلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسکرونس مسلز یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں مسلز that produce that down stroke یعنی اپورڈ اور ڈاؤنورد stroke کی وجہ سے یہ جتنے بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس بیٹلز فلائز آ رہی ہوتے ہیں جتنے بھی انسیکٹ آ رہی ہوتے ہیں وہ لوکوموٹ کرتے ہیں تو اس کے باد نیکسٹ ہم دیکھیں گے لوکوموشن آف سافٹ بڈی انویڈ انویڈن سافٹ بارڈ انویڈی بھی جانتے ہیں انویڈی بیٹڈ koska ہوتے ہیں جن کے اندر بیک بوون نہیں ہوتی در آ رہی ہوتے ہیں ایسے انویڈر اینڈی بریٹس ہوتے ہیں男انیڈپیل کالیلہ وسط ان کے اندر ان کے اندرın کے انigiڈ ورٹی بون نہیں ہوتی جبکہ مرنے اور منزل کو پیا셨ود is ہمارے پاس کیا ہے جو سافٹ بارڈی انبرٹی بریٹس ہیں وہ موف کرتے ہیں فرین سبسٹریٹم کے اوپر سبسٹریٹم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے اوپر موف کر رہی ہوتے ہیں تو ان کا جو بھی سبسٹریٹ ہے جس کے اوپر وہ موف کر رہی ہیں وہ اس کے ساتھ ان سبسٹریٹ کے ساتھ ان کی گریپ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے فار اگزیمپل فلیٹ ورم سم نائی ڈیریانز اور گیسٹروپورد یا مولسک جن میں آ جاتے ہیں یہ پروڈیوز کرتے ہیں ویو ٹھویٹ خود موسکلوس فلسکے ان کے ساتھ اندر کسی بھی اپنے سبسٹریٹ کے ڈیسے پروڈیوز کرتے ہیں تو اس ٹائپ کی جو موفمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیڈل لکوموشن پیڈل لکوموشن جو ہے وہ پلینیریان میں بھی دیکھی گئی ہے اور سنیل کے اندر بھی دیکھی گئی ہے یعنی وہ اپنے سبسٹریٹ کے ساتھ فرمولی اٹیچ ہوتی ہیں اور پھر بعد میں ان کے مسل کے اندر موفمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ موف کرتے ہیں اندر جو ویف پی پیڈل لوکوموشن کے بعد آتی ہے الٹرنیٹی ویو اف کنٹریکشن آف مسلز اس ٹائپ کی جو مینلی لوکوموشن ہے وہ پریزن ہوتی ہے لارز فلیٹ ورمز میں اور موس نیمورٹین ورمز میں پریزن ہوتی ہے ایسی ورمز ہوتے ہیں وہ موو کرتے ہیں بائی سیلیا یعنی کہ ان کی باری کے اوپر سیلیا پریزن ہوتی ہے سیلیا آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی پڑھا سیلیا اور فلیجلا کے بارے میں سیلیا جو ہیں وہ کیا ہیں ہیر لائک سٹکچرز ہیں اور سیلیا جو ہیں وہ کسی بھی اینیمل کی باری کے اوپر نومیریس سیلیا پریزن ہوتی ہے لیکن فلیجلا جو ہیں وہ پیر کی فارم میں ہوتی ہے تو یہ پرڈیوز کا الٹرنیٹنگ ویو اف کنٹریکشن آف سرکولر ان لانگیٹیوڈنل مسلز یعنی ان کے اندر سرکل کی فارم میں اور لانگیٹیوڈنلی بھی ان کے اندر جو ہیں وہ مسلز پریزن ہوتے ہیں جیسے کہ ایدھر آپ کو یہ ایک ارثوم نظر آ رہا ہے تو ارثوم کی باری میں یہ جو مسلز ہیں یہ آپ کو سرکولر مسلز ہیں ہمارے پاس یعنی کہ یہ سرکل کی فارم میں ہے جبکہ جو لانگیٹیوڈنل مسلز ہیں وہ تھوڑے سے لمبے ہیں اور اس طرح سے لانگیٹیوڈنل وی میں پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے سرکولر مسل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سرکولر مسل جو ہیں وہ اس طرح سے سرکل کی فارم میں آتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو لانگیٹیوڈنل مسلز ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح لینٹھ وائز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ان کے اندر یہ سرکولر اور لانگیٹیوڈنل مسلز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں پیریسٹالٹک وییوز پروڈیوز کرتے ہیں ان وییوز کی ثروب کیا ہوتی ہے کہ لوکوموشن انہینس ہوتی ہے سیلیا کے ثروبی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے لوپنگ موومنٹس تو لوپنگ موومنٹس کیا ہوتی ہے ایسی موومنٹ جو ہے وہ لیچز شو کرتی ہیں اور کچھ انسیکٹ لاروے جو ہے وہ لوپنگ موومنٹ شو کرتی ہیں لیچ جو ہوتی ہے اس کے پاس انٹیریر اور پوسٹیریر سکرز ہوتے ہیں سکر ہم کہتے ہیں ایک آپ سکشن کپ کی طرح یعنی کہ جس طرح کہ آپ کو بتا ہے کہ لیچ جو ہے وہ کسی بھی آرگنیزم کی باری کے اوپر جب اٹیچ ہوتی ہے تو بلڈ کو سک کرتی ہے تو ان کے پاس انٹیریر پوسٹیریر سکرز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سکر پروائیڈ کرتے ہیں ٹیمپریری پوائنٹس آف اٹیچمنٹ یعنی کہ یہ کسی بھی آرگنیزم کے اوپر ٹیمپریری اٹیچ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو لیپیڈوٹیرین کیٹرپیلرز ہے وہ کیا کرتی ہے وہ شو کرتی ہے سیمیلر لوکوموشن پوائنٹس آف اٹیچ ورڈیوٹیرین اسی طرح شو کرتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے لوکوموشن ان پولیچیٹ ورمز پولیچیٹ ورمز جو ہیں ان کے پاس ملٹیپل لیمز ہوتی ہیں جن کو کہتی ہے پیراپوڈیا یہ کیا کرتی ہیں الٹرنیٹ موووویمینٹ جو ہیں ان کے اندر ان کے لیمز کے اندر الٹرنیٹیو موووویمینٹ ہوتی ہے جو ٹیپس ہوتی ہیں پیراپوڈیا کی وہ ٹیپس آف پیراپورڈیا موو بیک ورڈ بٹ جو ان کی ٹیپس ہوتی ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں گراؤنڈ کے ساتھ جس کی وجہ سے ورمز کی باڈی جو ہے وہ فار ورڈ موو کرتی ہے لوکوموشن بائی وارٹر واسکولر سسٹم وارٹر واسکولر سسٹم جو ہے لوکوموشن ہوتی ہے یہ ایکائنو ڈرمز میں ہوتی ہے اور یہ ایکائنو ڈرمز کے اندر وارٹر واسکولر سسٹم پریزن ہوتا ہے فار ایسیم پل سی سٹار ہے فائف آمز سی سٹار کے پاس جو ہیں وہ کتنے آمز ہوتے ہیں فائف آمز ہوتے ہیں ہر آمز جو ہے اس کے پاس وارٹر واسکولر کنال ہوتا ہے یعنی کہ وارٹر واسکولر سسٹم کنال اس کے پاس موجود ہوتی ہے ایمپیولائے and two feet are present along each کنال ہر کنال کے ساتھ اس کے کیا ہوتے ہیں ایمپیولائے یا پھر اس کے ساتھ tube feet جو ہے وہ present ہوتی ہے جیسے کہ جیسا کہ آپ ادھر ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سٹار فیش ہے سٹار فیش کے اگر ہم ایک آم کو کلوز دیکھیں تو یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ سرکل کی فارم میں یہ اس کے پاس کیا ہے ایمپیولا اور یہ نیچے اس کے پاس کیا ہے ریڈیل اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کنال ہے اور یہ نیچے والا اس کا کیا ہے ٹیوب فیٹ ان ٹیوب فیٹ کی مذہر سے یعنی کہ اس ٹیوب فیٹ کو وہ اپنے فٹ جو ہے اس کا جس کو ہم ٹیوب فٹ کہتے ہیں اس کو وہ گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے بہت زیادہ فریم لی اور بعد میں وہ نیکس جو ہے وہ موف کرتی ہے تو اسی مسل کی جو کنٹریکشن ہوتی ہے وہ ڈرائیف کرتی ہے وارٹ انٹو دا ٹیوب فیٹ یعنی کہ جو ان کے مسلز ہوتے ہیں وہ ٹیوب فیٹ کے اندر پانی کو لے کر آتے ہیں سٹریکشن آف ٹیوب فیٹ م guitar ای ڈرالٹ कی وارٹ ٹیوب فیٹ موآٹ دے پانی کو آیای خیلی curso موسیق میں ن تو وہ بلکل ایسے موو کرتی ہے سٹیپ لائی یعنی کہ پہلے اپنا وہ ایک کام اٹھائے گی پھر نیکسٹ وان پھر اس کے اگلا اٹھائے گی پھر اس سے نیکسٹ وان اسی طرح وہ جو ہے وہ موو کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ انورٹی بریٹس کی آج ہم نے لوکوموشن ڈسکس کی ہیں اور سافٹ بارڈی جو ہمارے پاس انورٹی بریٹس آجاتے ہیں ان کی لوکوموشن کو ہم نے دیکھا تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ سافٹ بارڈی انورٹی بری بریٹس ہوئے وہ کس طرح سے لوکوموڈ کرتے ہیں تو آپ کو آج کے اس لیکچر میں کوئی کنفیون ہو یا کسی کا کوئی بھی کوئیسن ہو تو میں نے آپ کو اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بتایا ہے کہ ڈسکرپشن میں میرے وٹس ایپ کا لکھ دیا گیا وہاں سے وٹس ایپ گروپ کو جائن کریں آپ کو سٹڈی کے ریلیٹڈ کسی قسم کے نوٹس چاہیے کمیسٹری سے ریلیٹڈ انگلیش بائیلوجی اور بارٹنی کے ریلیٹڈ زولوجی کے ریلیٹڈ تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی پرابلم کو سالف کرنے کی پوری کوشش کروں گی